کہتے ہیں اللہ کے ولی ہر حال میں دین اسلام کے فروغ کے لیے کوشنا رہتے ہیں ایسی ایک بزرگ ہے ستیناڑی شریف کے حافظ غلام محمد نحمودی قادری جو دین اسلام کے علم تلے اب تک ہزاروں افراد کو دار اسلام میں داخل کر چکے ہیں تصفیرات سجاول سے نازش آیاز کے ریپورٹ میں جانیے پیر مہی جا بادشاہ تو جیلانی جلیل داد لا درگاہ جا تو خواند جا خلیل سندھ بابل اسلام اور صوفیوں کی سرزمین ہے مذہبیہ کابرین دین اسلام کے فروغ کے لیے ہر دور میں ہی اس دھرتی پر کوشنا رہے سندھ کے زلس جاول میں ستیانی شریف کے حافظ غلام محمد محمودی قادری آج بھی دین اسلام کے فروغ کے لیے سرگرم ترین شخصیت ہیں جن کی کوشش سے اس علاقے میں اب تک ہزاروں افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بابا سائنگ ستیانی شریف میں اسلام کا وہ دیا جلائے ہوئے ہیں جس کی روشنی سے اب تک ہزاروں مستفید ہو کے راہ راست پر آ چکے ہیں اتنا پیارا دین ہے اسلام اس لیے کہ اسلام نامی سلامتی کا ہے اسلام نامی محبت کا ہے اسلام نامی پیار کا ہے اسلام نامی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ہمدردی کا ہے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ اخلاق کا سب سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام نے اخلاق پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی عمل اس کا ہوگا جس کے اندر اخلاق زیادہ ہوگا نوزال قبل حافظ غلام محمد رف بابا سائنگ کے فیض کی بدولت دائرہ اسلام میں داقل ہونے والے گلارچی کے ڈاکٹر محمود اور ان کے گھرانے کی توصد سے ایک ہزار سے زائد غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں بابا سائنگ کہتے ہیں اسلام کسی کو کافر یا کسی کو مسلمان کہنے کا نام نہیں بلکہ اس نے اخلاق سے اپنے مذہب کی ترجمانی کرنے کا نام ہے ستیانی شریف کی درگاہ کی روشنی سے اب تک تھٹھا سجاول اور گلارچی سمیت اطراف کی تقریباً اٹھارہ ہزار غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں نہ گولی سے اور نہ تلوار سے اسلام تو پھیلا ہے صرف محبت اور پیار سے بابا سائنگ کا کہنا ہے کہ اگر اسلام کو فروغ دینا ہے تو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا کیمرمن اسماعیل اختر کے ساتھ نازش آیاز 92 نیوز گلارچی